موسیقی انہوں نے محول کو سازگار نہیں پیچیدہ کیا جعوید لطیف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ کی نظر سے گزری ہے اور وہ بھی کوئی اتنی حوصلہ افضار نہیں تھی احسن اقبال صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب کیونکہ ہماری تجویز جو ہماری نظر میں مصبت تھی قابل عمل تھی آئین کے دائرے کے اندر تھی اس تجویز کو ہمارے جو سرکاری دوست ہیں انہوں نے تسلیم کرنے میں انہیں دکت محسوس ہو رہی ہے چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس سپیرٹ اور نیک نیتی سے ہم بیٹھے تھے اور ہمیں کوشش کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم اپنا موقف ان رائٹنگ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں کہاں ہم نے لچک دکھائی تو ہم ان کی خدمت میں بیش کر دیں گے اور ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کیونکہ ہماری پیش رفت اِن مذاکرات میں نہیں ہو سکی پنجاب کے الیکشنز جو چودہ تاریخ ہے جو ان کا فیصلہ ہے تاریخ انصاف چاہے گی الیکشنز چودہ تاریخ کو کروا دیے جائیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ جو خیبر پختون خواہ کی الیکشنز ہیں ان کی بھی ہم تاخیر نہیں چاہتے اور وہ پشار ہائی کورٹ میں پنڈنگ ہے مسئلہ زیر التواہ ہے ہم چاہیں گے اس کا فیصلہ بھی جلد جلد ہو اور خیبر پختون خواہ بھی الیکشنز ہوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم جی بات مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ کچھ ساتھ شاہ محمد قریشی صاحب کی جو ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اس لیے میں اپنی بات درہ مختصر کروں گا جیسا آج کا دن تمام دن اہم رہا دی اس اہم دن کے اندر موضو سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر بین کی بھی ہیرنگ ہوئی وہ آپ سب کو معلوم ہے دی اس کے اندر مختلف قسم کے دلائل کی ہے کہ پندرہ رکنی بینچ بنانے کی تجویز پیش کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جناب موضو س بینچ آٹھ رکنی بینچ کے تمام موضو جل سہبان جو ہیں انہوں نے جناب گفتگو نہیں کی تمام سوالات کے جواب زیادہ تر جو بلکہ جو چیف جسٹر عمر عطا بندیال صاحب تھے وہ انہوں نے جناب سوالوں کے جواب بھی دیئے کویسچن بھی کیے جو وہاں پر جو وقل آئے ہوئے تھے جو پارٹیوں کے رہنم آئے ہوئے تھے ان سے جو بھی بات چیت ہوئی زیادہ باتیں موضو سپریم کورٹ نے کی اس کا تمام احال احوال تمام لوگوں نے بتایا جی اب اس پر وقت ضائع کرنے والی بادمی میں جو تازہ صورتحال اس کی طرف جاؤں گا جی اب انہوں نے جو مغوائیں ہیں اپنا پانچ اجلاسوں کے انہوں نے تمام ریکارڈ طلب کیا ہے موضو سپریم کورٹ نے اور اس کے بعد آج طریقہ جناب اس کی وہ ہیرنگ ہوگی آج کا دن جب میں ویڈیو کر رہا ہوں جی آج کے دن میں شاید میں کنفرم نہیں کہہ سکتا شاید ہو سکتا ہے جی کہ تین رکنی لارجر بینچ جو بینچ تھا جی وہ جو چودہ مہی والا کیس ہے اس کے مطلق کچھ احکامات جاری کرے اس کی وجہ دی اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے پاکستان تحریک انصاب بمقابلہ آل پارٹیز پی ڈی ایم جو ہے اس کے مذاکرات جو ٹرک کی بطی چلائی گئی تھی وہ ٹرک کھڑے میں گرا دیا گیا دی اب اس کے اوپر شاہ محمد قریشید صاحب نے جو وہاں سے نکلنے کے بعد جو بیانات جو سٹیٹمنٹ انہوں نے پریس کانفرنس میں دی ہے وہ کوشش کرتا ہوں جی جب انڈ پہ جاؤ گے تو آپ کو ضرور وہ ساری پریس کانفرنس مل جائے گی بات یہ ہے جی کہ یہ مذاکرات ناکام ہونے تھے عمران خان صاحب نے کل بھی کہا پرسوں بھی کہا اس سے پہلے دن بھی کہا انہوں نے کہا کہ ہماری آج آخری آخری مذاکرات ہیں آخری ہماری ڈیڑ لائن ہے آخر میں اس وقت جو تازہ تیرس ترین صورتحال زمان پار کیا جی اس کے مطابق پہلے وہ بتا دوں ایک تو عمران خان صاحب آج موضوع دادلیہ کے اندر پیش ہوئے جی وہ ایک سو اکیس کیس بتایا جا رہے ہیں جی ان کے اوپر ٹوٹل ہے لیکن ہیں اس سے زیادہ اس کے مطلق وہ خود روسترم پر گئے پھر انہوں نے اپنی تمام تفصیلات بیان کی اب اس کے مطلق کچھ بینچ لارجر بینچ جو ہے وہ انہوں نے عمران خان صاحب سے چند سوال کیے عمران خان صاحب نے چند وضاحتیں کی اپنا جو ان پر حملہ دو طفع کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا جی کہ تیسری طفع بھی ہے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کیوں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے جی جو عمران خان صاحب نے موضوع دادلیہ میں کہا میں نہیں کہہ رہا جی اس کو اچھا اس کے بعد جناب عمران خان صاحب انتظار میں تھے شام تک کے مذاقرات کا کیا ریزلٹ نکلے گا پاکستان کی پی ڈی ایم حکومت نے پہلے جب مذاقرات کی بات شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب اسلام آباد گئے تھے تو پاکستان کے تیس کارکنان گرفتار کر لیے گئے تھے پہلے مذاقرات جو پہلا سیشن ہوا تھا اس کے بعد فوض چودری صاحب اور شامد کرشی صاحب اور عریض افن صاحب اس میں شامل ہوئے تھے یہی تین آدمی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مذاقرات کرنے تھے ادھر پی ڈی ایم کے کافی سارے لوگ تھے باش علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب تیس کارکن وہ رہا ہوئے دوسرا جب سیشن ہوا جی اس دن سیشن ہو گیا جی بڑے خوش اخلاق طریقے سے پریس کانفرنسز ہو گئی انتظار کیا گیا اس کے بعد اچانک جناب پروید علیہ صاحب کا گیٹ توڑا گیا جو کچھ ہوا ہوا آپ کے سامنے ہوا اس کے بعد انہوں نے یہ ہر چیز کو بڑا ٹائم لی اور جو مطلب کہ اپنی پلیننگ ہے اس کو نیکسٹ فیز کے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک یہ کام کرنا اس سے اگلے دن ہم نے یہ کرنا ہے اسی طرح پاکستان تحریکین صاحب بھی اپنی سٹریٹیجی ہوئے وہ ترتیب دیتی ہے اب انہوں نے پھر پانچ دن کا وقفہ لیا دی وہ کیوں لیا تھا شاید ان کو بھنک تھی کہ موزد عدلیہ کی طرف سے کوئی ہمیں نوٹسس جالی ہو جائیں اور وہ ہوئے جی اس کے علاوہ جناب کچھ اور چیزوں کا انتظار کرنا تھا آج چود بھی پنویز علیہ صاحب آیا ہے انہوں نے میڈیا پر کچھ گفتگو بھی کی ہے ان کو کوئی ریلیف ملا جی لیکن ابھی کچھ بھی متوقع نہیں ہے متوقع ہے جی کسی بھی چیز کی کوئی ہیپننگ ہو سکتی ہے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں بات اپنی کی طرف آتا ہوں جی اس کے بعد جناب پہلے مذاکرات یہ صبح ہونے تھے پھر ان کو ڈیلے کیا گیا انتظار کیا گیا جی کل اے دور کی انانسمنٹ کر دی گئی تھی کہ جو مذاکرات کا ٹائم ہے وہ چینج کر دیا گیا وہ کیوں چینج کیا گیا تھا اب یہاں سے باز رہا سننے والی ہے جی وہ چینج اس لیے کیا گا تھا کہ تمام جو موزد عدلیہ کا موڈ ہے اس کے اوپر سوچ بچار کی جائے گی اس کے علاوہ اس کے مطلق اس کی استعادتی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے اس کے مطلق سوچا جائے گا پھر مذاکرات کے اندر جایا جائے گا اچھا اس دوران کے اندر یہ جو ٹائم چینج ہوا اس کے اندر موزد سپریم کورٹ نے نوٹسز جاری کیے ریکارڈ مگوایا اس کی ڈیٹ فکس ہو گئی اسی دوران قومی سمبلی کا جلاس بلایا گیا اس کے اندر جناب خواجہ آصف صاحب نے جناب دھواندار تقریر کی دھواندار قسم کا انہوں نے جناب الفاظ استعمال کیے دھواندار قسم کی چڑھائی کی پاکستان کی موزد سپریم کورٹ کے موزد جائے سہبان کے اوپر ایک غلطی وہ کرتے رہے جی کہ آٹھ کی جگہ نو کہتے رہے اس کے علاوہ پھر انہوں نے گلا کیا جی کہ ہمارے وزیر عظم صاحب کو نکالا گیا اسی بینچ نے نکالا اس میں انہوں نے جسٹس ساکم نصار صاحب کا نام لیا انہوں نے جسٹس آصف صحید خوصہ صاحب کا نام لیا جناب اور پھر جسٹس منیب اختر صاحب کا نام لیا اس کے علاوہ جنرل فیض حمیز صاحب کا جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا پھر انہوں نے جناب اس کے اندر ذکر کیا جنرل فیض حمیز صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے معاملے کے حوالے سے کہ ان کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو کے پی کے اندر دو واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر جانمی مالی نقصان ہوا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے یہ چیز انہوں نے اپنی تقریر میں اور تقریر کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کہیں بہت ساری سوال ایسے کیے جو موزد عدلیہ کو غصہ بھی درانے والے کی طرف بات لے کے جا سکتے ہیں ان کے دل کا غبار بھی تھا ان کا میسج بھی تھا مطلب اس بات کو یہ کہلیں کہ اپنی حدیں جو ہیں وہ پھیلانگی اپنا سوال کیا کہ میں الیکشن جیت کے آیا ہوں وہ آپ کو باجوا صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد ہے وہ لوگوں کی سٹیٹمنٹ یاد ہے کہ کس طرح باجوا صاحب کو انہوں نے فون کیا کہ میں عثمان ڈار سے ہار رہا ہوں پھر عثمان ڈار جیتے جیتے دو ہزار بٹوں سے وہ ہار گئے اس طریقے سے عوامی ووٹ لے کر خواجہ صاحب آئے پنامہ کے اوپر جو فیصلہ ہوا جی اس کی جی ای ٹی موجود ہے اس کا والیم ٹین جب دل کریں موزد حکومت کے اندر یہ لوگ موجود ہیں یہ کھول کے اس کو چیک کریں کہ پنامہ کا والیم ٹین جو ہے اس کے اندر کیا کیا تفصیلات ہیں کیا حقائق ہیں کیا کچھ ہے اسی طرح اومنی گروپ ہے اس کا بھی کیس جو ہے وہ پڑھا ہوا جی اس کے مطلق تفصیلات شائع کریں اس کے علاوہ جناب قربانیاں کتنی دیں پھر وہ ایک سلسلہ الگ گئی کس کس نے قربانی دی آج بٹوں صاحب کو شہید کیا گیا بٹوں صاحب کو جوٹیشن مرڈر کے ساتھ انہوں نے جناب اس کو نتھی کرنے کی کوشش کی یوسف رضا گلانی صاحب کی آج پھر دل میں محبت پیدا ہو گئی اور یوسف رضا گلانی صاحب کے مطلب خاجہ آس صاحب نے کہا دی ان کے صاحب بھی موزد عدلیہ نے جو بھی سلوک کیا تھا وزیر آدم جو ہے ایک ہمارا وزیر آدم نہ اہل ہوا تھا ایک جناب پاکستان پیپل پارٹی کا وزیر آدم نہ اہل ہوا تھا ایک بٹوں صاحب کے ساتھ موزد عدلیہ نے جناب بہت سارا یعنی جوڈیشن مرڈر کیا تھا لیکن خاجہ صاحب بھول گیا جی کہ کالا کوٹ پہن کر گلانی صاحب کے خلاف کون گیا تھا میں نے پچھلی ویڈیو میں موزد جناب نواز شریف صاحب کی وہ جو الفاظ سے جو کہہ رہے تھے آپ کرسی سے اترو نیچے گھر جاؤ الیکشن کراؤ یہ ساری باتیں وہ نے کہی تھی جناب یہ وہ آپ کے سامنے موجود ہیں جی اور اس کے علاوہ جناب اس کے علاوہ نواز شریف صاحب پچاس روپے کے سلام کے اوپر باہر گیا جناب واپس نہیں آئے ڈاکٹروں نے اجازت نہیں دی ڈاکٹروں نے سور سے منع کیا اپنا سعودی عرب سے ہو کر واپس چلے گئے حکومت ان کے بھائی کی کولیشن گورنمنٹ پورے پاکستان کے اندر کس بندے نے منع کیا تھا جی ان کو کیا مہدد عدلیہ نے منع کیا کیا اسٹیبلشمنٹ نے منع کیا کیا عوام نے منع کیا کیوں نہیں آئے دی چلو یاد ہے کہ برحال کے جی خواجہ عصف صاحب نے جو کچھ کہا جی وہ آج پورا میڈیا ڈسکس کر رہا تھا میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں جی واپس اچھا ایک اجلاس ڈلے ہوا دوسرا ویٹ کیا گیا سپریم کورٹ نے کیا رخ اختیار کرتی ہے اسی دوران دو چیف یعنی ایک آرمی چیف صاحب میرے سفاہ صلاح صاحب ایک جناب ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے چیف ہیں جی وہ آئے وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوئی وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوئی اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ ایسے ہوا کہ ادھر اجلاس ہوتا ہے راجی ان کا ادھر صادق سنجرانی صاحب نے جو وفد پاکستان تحریکین صاحب تھا اس کو انگیج کرنے کے لیے کھانے کا احتمام کر دیا جب کھانے کا احتمام کر دیا گیا ڈیڑھ گھنٹا یا ایک گھنٹا جو ادھر ملاقات ہوئی اس کے بعد جناب وہ ملاقات ختم ہوئی اس کے اندر کیا اکیلے وزیراعظم صاحب مجود تھے کیا آرمی چیف صاحب مجود تھے کیا بی جی آئی ایس آئی صاحب یعنی تین لوگ مجود تھے یا کچھ اور لوگ مجود تھے اس کے مطلق کوئی خبر نہیں آئی وہ جیسے روٹین کے مطابق اس کا علامیہ جاری کی یہ کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے جو جاری کیا گیا سیکیورٹی کے مسائل پاکستان کے مسائل عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے مسائل معاشی مسائل کو حل کرنے کے مسائل اس پر غور کیا گیا اس پر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوا جی اس کے بعد وہاں سے جناب وہ اپنے دفاتر کے اندر چلے گئے وزیراعظم صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے رہے جناب اساقڈار صاحب اپنے وفد کے ساتھ چلے گئے جناب شامعود قریشی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے وفد کا تبادلہ خیال ہونا شروع ہوا جی دونوں پارٹیاں بیٹھ گئیں پریا پنچائے تلاگی پریا پنچائے جس پہ ان کو سب سے زیادہ اعتراض ہے کہ موضوع دلیہ پریا لگا کر فیصلہ کرنا چاہتی ہے پوری قوم چاہتی ہے کہ پریا کا فیصلہ موضوع دلیہ نہ کرے وہ اپنا فیصلہ ٹل فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کرے کہ چودہ مائی کو الیکشن ہونا اب اس کے بعد ساری چیزوں کو کلکولیٹ کیا جائے جی اس کے بعد جو شامعود قریشی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کیا جی اس میں کہا جی کہ سرکاری لوگ نہیں مانے یہ اے جی تمام باتوں کا نچوڑ سرکاری لوگ نہیں مانے یہ آپ پریس کانفرنس سنیں گے آپ کو تمام باتیں یہ شامعود قریشی صاحب کے حال حوال سے ان کے بتائے ہوئے الفاظ انہی کی زبانی آپ کو پتا چل جائیں گے میری طرف سے آپ کے لیے اب میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا پھر ویڈیو لمبے ہو جائے گی کوشش کرتا ہوں جی کہ چند کلمات پنجابی والی ویڈیو میں اپنے جو دل کے خیالات ہیں وہ اگر ٹائم ملا تو میں کر دوں گا رات بہت ہو رہے گی کافی دیر کے بعد میں انتظار کرنے کے بعد اب یہ ویڈیو کر رہا ہوں جی اب آپ شامعود قریشی صاحب کے سنیں گے تو آپ کو تمام حقائق واقعات نظر آ جائیں گے عمران خان صاحب نے اسی دوران جناب اپنی کور کمیٹی کا جلاس طلب کر لیا کور کمیٹی کا جلاس طلب کرنے کے بعد آئندہ کا لاحمن ہوگا وقلہ پینل جو گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی اس کے رہنماوں نے جناب وقلہ برادری کے تمام بار چھوٹی بڑی بار سے دو دو ممبران موزز وقلہ حضرات کو طلب کر لیا جناب وہ اپنا انہوں نے فوری طور پر اجلاس جو اجنڈہ جاری کر دیا ہے وہ ایک علیتہ صورتحال ہے عمران خان صاحب نے اپنی صورتحال جو ہے اس کے تحت اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا اور اوریا جان مقبول صاحب کے ساتھ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا جی کہ اوریا جان مقبول صاحب نے کہا کہ مجھے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے یہ نظر نہیں آ رہے نہ مجھے کوئی اور لوگ نظر آ رہے جو اوریا مقبول جان صاحب نے اپنے اس میں کہی تھی ان کا تجربہ ان کا ایک بیوروکریسی کا تجربہ اسی تجربے کے تحت انہوں نے الیکشن بھی کروائے بہت سارے کام ایسے بھی کیے جو سرکاری افسران کے ذمہ لگتے ہیں انہوں نے جب عمران خان صاحب سے سوال کیا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی ان کو اوریا صاحب میں انتظار نہیں کروں گا میں پاکستان کے اگر آئین پر عمل نہ ہوا تھا پھر پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا میں سڑکوں پر نکلوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کی جو ٹانگ میں گولی لگی تھی اس کی وجہ سے ان کی ٹانگ کے اندر جیسے کوئی ریشہ ہوتا ہے اسی طرح کا جس طرح وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں آج صبح تو راش زیادہ ہونے کی وجہ سے دھکم پیل ہوا جی دھکم پیل کی وجہ سے ان کی ٹانگ پر سوجن پڑھ گئے سوجن پڑھنے کی وجہ سے ان کو پرابلیم ہونا شروع ہو گیا پھر وہ گئے شوکت خانم شوکت خانم جانے کے بعد وہ چیک اپ کروایا گیا ایکسر کروایا گیا تو جناب انہوں نے عمران خان صاحب کو آرام کرنے کا مشورہ دیا ٹانگ جو ہے وہ نیچے رکھ کے بیٹھنے کو منع کیا جی ٹانگ ٹیبل کے اوپر رکھ کر بیٹھیں اس طرح احتیاط کے لیے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ریکمنڈ کیا کہ اس کی احتیاط کی جائے ورنہ وہ جس طرح ریشہ ہوتا ہے کہتے کہ اس طرح کا کوئی پرابلم پیدا ہوا ہے یہ تکلیف ہی بن سکتی عمران خان صاحب کو اس وقت رات کو جب چیک اپ کروانے گئے ہیں تو زیادہ تکلیف ہو گی تھی پین کلر لیے ہیں اب کل صبح پھر ان کا شوکر خانم میں چیک اپ ہوگا برحال کہ آپ دیکھیں جناب شاہ گمود کریشی صاحب کی پریس کانفرنس میری طرف سے اجازت زندہ رہے تو پھر کال ملاقات ہوگی جی نئی خبروں کے ساتھ تحریک انصاف نیشنل اسیملی میں جانے کے لیے تیار ہے ہمارا آپس بھی اندرسٹیننگ یا معاہدہ ہو زبانی نہیں لکھا ہوا ہو اور ہم اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں سمٹ کریں وہاں ایسے محول میں ہوں اور ایسے انداز میں ہوں یعنی کہ اس طرح کے صاف اور شفاف ہوں کہ ان کا نتیجہ قبول کرنے میں کسی کو دکت نہ ہوں تاکہ ہم نے ایک دن کی تجویز قبول کی ہم نے کیر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا ہم نے جو چون دن کی جو ایلیکشن ایکٹ کے تحت جو قدغن ہے اس کو تسلیم کیا اور ہم آگے بڑھے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر بی ڈی ایم اور ہمارا اتفاق نہ ہو سکا تاریخ پر ڈیسولوشن اینڈ الیکشن الیکشن ہولڈگ اف الیکشن اس پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا ہمارے جو اور چھانپے اور وہ جو سب کچھ تاریخ تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا ہم قریب آئے اور اتفاق نہ ہو سکا یہ انیس تاریخ کو سپریم پورٹ آف پاکستان نے یہ تجویز دی تھی حکم نہیں تجویز دی تھی کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر گفت و شنید سے کوئی راستہ نکال سکتی ہیں تو انہیں احتراز نہ ہوگا اور وہ مل بیٹھ کر کوئی وی فورڈ پر یا کسی سلوشن پر پہنچ سکتے ہیں تو بلکل وقت لے لیں اس سوچ کو اس مصبت سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں اپنی امادگی کا اظہار بھی کیا اور ایک تین رکنی کمیتی مذاکراتی عمل کے لیے تشکیل دی عمران خان صاحب نے جس میں پواد چودری صاحب جس میں سینیٹر علی زفر صاحب اور میں ہم تینوں اس کے رکن منتخب ہوئے اور ہمیں یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ ہم پی ٹی ایم الائنس کے ساتھ گفتگو کو آگے پڑھائیں اسی تناظر میں پی ٹی ایم الائنس نے بھی اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی اس کمیٹی میں تقریباً ان کی سب جماعتیں آبادہ تھی ماں سے وائے جی یو آئے فضل الرحمن صاحب اور ان کے جو پی ٹی ایم کے صدر ہیں وہ امادہ نہیں تھے اور مذاکرات کے وہاں بھی نہ تھے نہ ہیں ہماری تین نشستیں ہوئیں پہلی نشست ہماری ستائیس اپریل کو ہوئی دوسری نشست ہماری اٹھائیس اپریل کو ہوئی اور تیسری نشست آج ہماری دو مئی کو ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بیسیت پارٹی کے کوشش کی کہ ہم کسی کنسنسس کی طرف آگے بڑھ سکیں اور ہم نے جو ان نشستوں میں جن چیزوں پر اتفاق کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں نمبر ایک ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ گفتگو بند کریں گے تو آباد آئے گی ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ انڈیور کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے کنسنسس پر متفق ہو جائیں جو کہ ملک عوام کے مفاد میں ہو اور آئین سے مطابقت رکھتا ہو اس پر ہمارا اتفاق ہوا دوسری چیز جس پر ہمارا اتفاق ہوا وہ یہ تھی کہ اس مذاکراتی عمل کو کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک یا حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے چار اپریل کا انتخابات کا اس کی آئین کی روح کے مطابق ہے اس کو لیٹرن سپیرٹ ہم آگے لے کر چلیں ہم اس چیز پر بھی متفق ہوئے کہ ہم اگر کس چیز پر متفق ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کا میکنزم بھی مرتب کرنا ہوگا تاکہ ہم گفتر نشو سنبر خاصتاں تو نہ ہو جائیں ہم انشور کریں کہ ہم آگے پڑھ سکیں پی ٹی آئی کی جو انیشنل پوزیشن تھی میں اس کو آپ کی شاید علمے بھی ہو میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں پی ٹی آئی کی انیشنل پوزیشن یہ تھی کہ آئین کے مطابق پنجاب میں اور خیبر پکتون خواہ میں نوے دن کے اندر انتخابات آئینی بندش ہے اس پر کن جائش نہیں ہے آئین کی پابندی ہے اس لیے ہم چودہ مئی کے انتخابات پر مطمئن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چودہ مئی کو ملک میں انتخابات ہو جائیں پنجاب سے پنجاب کے اور پھر اس کے بعد خیبر پکتون خواہ کا حمل بھی ہے وہ بھی اپنے منتقی انجام کو پہنچے پی ڈی ایم کا جو انیشنل سٹانس تھا وہ چاہتے تھے کہ جو الیکشنز ہیں وہ بیق وقت سارے ملک میں ایک ہی روز کیے جائیں بشمول پنجاب اور خیبر پکتون خواہ اور جو ڈیسلوشن ہے اسیمبلیز کی وہ ہو جب اسیمبلیز کی پارلمنٹی ٹرم کا اختتام ہو یعنی کہ گیارہ بارہ اگست یہ ان کے ذہن میں تھا اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی گفتگو کی اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بھی کی اور ایک دوسرے کا لکتہ نظر سمجھنے کی کوشش بھی کی ہم اس نتیجے پہ پہنچے پنجاب اور سندھ کی جو جو معاف کیجئے نیشنل پروینشنل اسیمبلیز اف سندھ بلوچستان ہماری تو دو ہو گئی ہیں نا نیشنل اسیمبلی سندھ اسیمبلی اور بلوچستان کی اسیمبلی شوڈ بی ڈیزولف آن اور بیفور فورٹین آف می یہ ہمارا پروپوزل ہم نے رکھا اور اس کے پیچھے لوجک تھی ہم اس بات پر ہم نے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو الیکشنز پھر ساٹھ دن کے اندر ہونے چاہیے اور اس ساٹھ دن کی الیکشن کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ یہ نوے دن سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک انہیں کانسٹیچوچنل کور دینا ہوگا اور اس کانسٹیچوچنل کور کے لیے تحریک انصاف نیشنل اسیمبلی میں جانے کے لیے تیار ہے اور ون ٹائم ون آف امینڈمنٹ کے لیے تیار ہے ہم اس کو نہیں چاہیں گے یہ کوئی ریت بن جائے آئین کی وہ لیٹرن سپیرٹ پر قرار رہے لیکن ان حالات میں جہاں ہم تھسے ہوئے ہیں یا پھسے ہوئے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے یہ ایک سجیشن وہاں رکھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپس بھی اندرسٹیننگ یا معایدہ ہو یہ ان رائٹنگ ہو زبانی نہیں لکھا ہوا ہو اور ہم اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں سمیٹ کریں وہاں تاکہ ان کی انڈوسمنٹ بھی حاصل ہو جائیں اور وہ اس کی عمل درامد اور امپلیمنٹیشن کو انشور کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پر بھی ہم نے اپنا ذہن دیا کہ الیکشنز ایسے محول میں ہوں اور ایسے انداز میں ہوں یعنی کہ اس طرح کے صاف اور شفاف ہوں کہ ان کا نتیجہ قبول کرنے میں کسی کو دکت نہ ہو تاکہ ایکسیپٹیبلیٹی آف الیکشن ریزالٹس بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے فیسنوں پر کوئی آمادہ نہ ہو ہمارے اس تجویز جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے ہاسی لچک دکھائی اور قومی طفع کے رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے ایک دن کی تجویز قبول کی ہم نے کیر ٹکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا ہم نے جو چون دن کی جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو قدغن ہے اس کو تسلیم کیا اور ہم آگے بڑھے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پی جی ایم اور ہمارا اتفاق نہ ہو سکا تاریخ پر دسولوشن اینڈ الیکشن الیکشن اس پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا ہم قریب آئے اور اتفاق نہ ہو سکا اب کیونکہ ہم نے دیانت داری سے کوشش کی اور میں یہ بھی کہتا چلوں ہم نے اس کوشش کو جاری رکھا اس محول میں جو محول ہماری وجہ سے نہیں ہمارے حکومتی ساسیوں کی وجہ سے جس کو ویشیٹ بھی کیا گیا اور یہ میں نے آج اس نکتے کو اٹھایا مثال کے طور پر ہم نے دوسری نشست کے لئے ہم آئے اور بیٹھے تو پتا چلا کہ تیتیس کے لگ بگ ہمارے جو کارکنان ہیں بلا وجہ انہیں گرفتار کر لیا گیا تو ہم نے کہا کہ دیکھیں ایک طرف ہم مذاقرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں تو یہ تو ایک تضاد ہے انہیں ہماری بات کی منتق سمجھ آئی اور پھر دار صاحب نے ڈیوین کیا اور وزیر داخلہ کو کہا اور ان لوگوں کو رہا کیا گیا آپ کے سامنے ہے کہ ہماری دوسری نشست ختم ہوتی ہے ہم رات کو لوٹتے ہیں تو بیکنگ نیوز ملتی ہے کہ ہمارے پارٹی کے صدر چودی پربیرز علیہ صاحب کے گھر پر دھاوہ بول دیا گیا اور آپ نے دیکھا اور اس کو تورانے کے ضرورت نہیں ہے پوری قوم نے دیکھا جو کچھ ہوا پروٹیکٹیو بیل تھی زنان خانے میں داخل ہوئے سرچ وارنٹ نہیں تھا اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے مقدمات کی بہچار جاری رہی من گھڑت چوٹے مقدمات کی ایک داستان ہے ایک دویل ہے اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ اسلام لہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے وہ ایک سو بائیس مقدمات کی فرس جو ہے وہ میڈیا نے آپ کے سامنے رکھی خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹپنٹ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہوا ایک کیس میں دمانت تو دوسرے میں گرفتار دوسرے میں زمانت تو تیسرے میں گرفتار اور یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹپنٹ دیا اور جو ان کے بیان آتا ہے انہوں نے محول کو سازگار نہیں پیچیدہ کیا جعوید لطیف صاحب کی جو پریس کانفنس ہے وہ آپ کی نظر سے گزری ہے اور وہ بھی کوئی اتنی حوصلہ افضار نہیں تھی احسن اقبال صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب کیونکہ ہمارے تجویز جو ہماری نظر میں مصبت تھی قابل عمل تھی آئین کے دائرے کے اندر تھی اس تجویز کو ہمارے جو سرکاری دوست ہیں انہوں نے تسلیم کرنے میں انہیں دکت محسوس ہو رہی ہے چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس سپیرٹ اور نیک نیتی سے ہم بیٹھے تھے اور ہم نے کوشش کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو ان کی خدمت پہ حاضر ہوں گے اور ہم اپنا موقف ان رائٹنگ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں کہاں ہم نے لکھت دکھائی تو ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے اور ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کیونکہ ہماری پیش رفت اِن مذاکرات میں نہیں ہو سکی پنجاب کے الیکشنز جو چودہ تاریخ ہے جو ان کا فیصلہ ہے پیریک انصاف چاہے گی الیکشنز چودہ تاریخ کو کروا دیے جائیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ جو خیبر پکتون خواہ کے الیکشنز ہیں ان کی بھی ہم تاخیر نہیں چاہتے اور وہ پشار ہائی کورٹ میں پینڈنگ پینڈنگ ہے مسئلہ زیر التواہ ہے ہم چاہیں گے اس کا فیصلہ بھی جلد از جلد ہو اور خیبر پکتون خواہ کے بھی الیکشنز ہوں شکریہ